پاکستان میں سیکنڈری ایڈکیشن کے مسائل بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں میٹرک کے بعد طلبہ کی کیریئر کانسٹنگ نہیں ہوتی طلبہ کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو مناسب رہنمائی نہیں دی جاتی کہ وہ کون سا شعبہ جوائن کرے کچھ طلبہ انجینرنگ ایم بی بی ایس کو دوسرے شعبہ کی نسبت ترجیح دیتے ہیں کالجوں میں لیکچرارز کی تربیت انفرسٹرکچر اسادزہ کی حاضری بیٹ گورننٹ نہ ہونا بڑے مسائل ہے پرائیوٹ کالجوں کی بھرمار ہے جس میں طلبہ سے لاکھوں روپے فیس فصول کی جاتی ہے کالجوں میں فیس دینے کے علاوہ طلبہ کو اکیڈمیو میں بھاری فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں کالجز میں اسادزہ موجود ہیں بڑا اچھا انفرسٹرکچر گورنمنٹ نے دیا ہے لیکن جو پبلک سیکٹر کالجز میں جو انڈرولمنٹ ہے خاص طور پر گریجویشن کی اور پوسٹ گریجویشن کی وہ بہت کم ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہمیں جنرل ایڈوکیشن سے نکل کر سکلڈ بیس ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہیے اور یہ جانا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی دیکھیں تو جو پرائیوٹ سٹوڈنٹ اپیر ہو رہے ہیں مکتب یونیورسٹیز اور افیلیٹڈ کالجز کے تھوڈ ان میں جو پاس کی ریشو ہے وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ ہے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک سٹوڈنٹس وہ فیل ہو جاتے ہیں گریجویشن میں اور جو پاس ہوتے ہیں ان میں بھی بہت کم سٹوڈنٹس ہیں جو اب جابز لے پا رہے ہیں پاکستان نے امتحانی نظام پر بھی بہت سے سوالات اٹھائی جا رہے ہیں جس کی مثال حال ہی میں ہونے والے لاہور بورڈز کے زیر اتمام انٹر کے امتحانات کے ریزلٹس کے خلاف طلبہ کا احتجاج تھا اندازہ کے مطابق تیس ہزار سے زائد طلبہ و طلبات نے غلط مارکنگ کا الزام لگایا اور ری چیکنگ کی درخواست کی ہماری تین نے اس ایشو پر بھی پروگرام کیا تھا جس پر بورڈ کی اندازہ میں نے موقف تک دینے سے انکار کر دیا تھا جو سیکنڈری بورڈ کے ریزلٹس کے حوالے سے جو آیا ہے وہ بہت بڑی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشنل منیجمنٹ ہے چاہے وہ یونیورسٹیوں کی منیجمنٹ ہے چاہے وہ کالیجز کی منیجمنٹ ہے یا ہمارے جو ایکزیم کنڈکٹنگ بوڈیز ہیں ان کا میار وہ نہیں رہا حالانکہ ان کا میار بڑا بلند رہے گا بہت کم چلے بوڈی مافیا وغیرہ تو ایک پرابلم تھا نا وہ بھی نہیں تھا جس وقت ان کا میار بلند تھا انسپیکشنز زیادہ تھی اس وقت وہ بھی نہیں تھا لیکن اب جو میار گرہ ہے اس میں تو ریزلٹس چیلنج ہو جاتی ہیں ریزلٹس تو این سے کبھی بھی بلک میں اس طرح کے لوگ نکل آئیں بچے نکل آئیں اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی آنے کے بعد آئی ٹی کی سپورٹ ملنے کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو منیجیریل سیٹ اپ ہے ایڈوکیشن کا اس میں بھی پرابلم آگئے آپ رینڈم لی کسی بھی زلہ میں جائیں جا کے صبح صبح وہاں پہ پہ پہنچ جائیں کسی کو معلوم نہ ہو جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے گوامل کالیجز میں پنجاب میں اور کیا حکومت کی مشریفی کو پتا نہیں ہے آپ کو پتانے کی ضرورت ہے یہ تو اہلیت کی نا اہلیت کی انتہا ہو گئی ہے اور یہ جو بے حسی ہے اس کے انتہا ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے غریبوں کے بچے جو گوامل کالیجز اور سکولوں کا رخ کرتے ہیں ان کو تعلیم نہیں مر رہی میڈل کلاس تو بھیج سکتی ہے پرابیٹ سکولوں میں عام آدمی تو نہیں بھیج سکتا پیپر مارکنگ میں میں نے میرا اپنا اپینین اسیسمنٹ کا طریقہ کارا اور ہونا چاہیے میمورائزیشن بیسٹ ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اور اس میں بھی جتنا بڑا نمبر اپیئر ہوتا ہے اس میں اس طرح کے گلتیوں کے ایررز کے چانسز موجود ہوتے ہیں ہمیں اس کو ایرر فری کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کا استعمال ہم بہتر طور پر کر سکیں اور اس پر چیک لگیں اور جو ہم ایویلویشن کرتے ہیں اس کا بھی بنیادی طور پر میکانیزم اتنا ٹرانسپرینٹ ہو تاکہ کسی کو بھی اس حوالے سے مشکلات آگے جا کے پیش نہ آئیں تو بنیادی طور پر تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسیسمنٹ کیسے ہو رہی ہے اسیسمنٹ کا طریقہ کار جب تک تبدیل نہیں ہوگا ہم بنیادی طور پر اپنے بچوں کو صحیح ٹرو کریٹیو ایڈوکیشن نہیں دے سکتے ہم ان کو میموریزیشن بیسٹ ایڈوکیشن دے رہے ہیں جو کہ آگے جا کے وہی بچے انجینرنگ کرتے ہیں وہی بچے میڈیکل کالوجیز میں جاتے ہیں جو کہ اچھا رٹا لگا لیتے ہیں جن کے مموریزیشن سٹرانگ ہوتی ہے تو ہمیں وہ کریٹیوٹی ڈیویلپ کرنی ہوگی اور اسی کے لیے اسیسمنٹ کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار اس کو ریفائن کیا جائے اور اس کو کریکلم کے ساتھ ہلائن کر سکیں امتحانی نظام جو ہے جس کو انگیش میں ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں یہ اصل میں آپ کے پورے اجوکیشن سسٹم کی نبز ہے یا آپ کہلیں کہ ادھر this is where the heart is کہ تیچر جو ہے اس کو آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ یہ بھی پڑھاؤ وہ بھی پڑھاؤ لیکن تیچر میں وہ پڑھانا ہے کہ جس سے بچے کا اگزام میں ریزالٹ آئے گا ہمارا سسٹم اس تیچر کو ریوارد کرتا ہے جو اچھے ریزالٹ لے کے آتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹیچر ایک مورل ایڈیوکیشن دے رہی ہے کہ نہیں کیاریکٹر بیلنگ دے رہی ہے کہ نہیں پیرنٹس جڑ پڑھ بچوں کو نکال لیتے ہیں اس کوئل سے کہ جی رزالٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو جو آپ کا اسیسمنٹ سسٹم ہے انتہانی نظام جب تک یہ اس چیز پہ فوکس رہے گا کہ آپ کے کتنے مارکس آئے تو باقی سب چیزیں جو ہے وہ پیچھے ہی رہیں گی سمیلرلی آپ دیکھیں آپ کے تکس بکس جو ہیں کرکلوم بری لینکتر دیتے ہیں تکس بکس میں رٹے کا جو جو پرکٹس ہے اس انٹرلی کمی آتا ہے کہ اگر جو تکس بکس میں لکھا ہے اگر اس کو بر بیٹم آپ ریپیٹ کریں گے اگر اس کو پیپر پہ اس طرح تو آپ نے بسکلی ایک کیم روپلے کیا کہ آپ نے پہلے اس چیز کو تسویر کے طور پر پر دماغ میں لیا پر تسویر کے طور پر ریپروڈوس کیا تو ایک وہ سکلی آپ نے بہت سببہ ایک میمری کی سکلی دیولپی نا آپ نے کوئی کونٹنٹ ہو تو نہیں لرن کیا کوئی خریٹیف تھنکنگ کا نہیں کیا کوئی کرتیکل تھنکنگ کا نہیں کیا کوئی قویسچننگ یا اسیسمنٹ یا آگیومیٹ کی کوئی سکل آپ نے نہیں دیولپ کی آپ نے اسیسنشنلی ایک میمری کی سکل دیولپ کی اور اگزامنیشن سسٹم اسی چیز کو ریپروڈ کرتا ہے فیلال اور جب تک آپ ایک سوال کو چاد ڈیفرنٹ طرح سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے وہ بھی جواب ہو سکتا ہے تاکہ ایک کامپلیکیٹڈ تھنکر بنے بچائے اس کے کئی بڑا سمپل میندد انسان بنے تو تب تک آپ کا سیسمنٹ سسٹم ہی چیزوں کو تیسٹ کرتا رہے گا یہ سکنڈری، پرائیمری، کاللج اور یہ سب جوڑی ہوئی چیز ہیں یو ہفتو ٹیک دی چائل تھو ڈیفرنٹ سٹیجز این مینر کہ اس کو رتہ لگانے کی ضرورت کم سے کم پیدا ہو اور اس کے کونسپٹس وہ چیزوں کے بارے میں چیزوں کے بارے میں وہ ڈیویلپ ہوں اور وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ جب وہ اپنے اردگرد کے انوائرنمنٹ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے ہم وہاں سے اگزامپلز لیں ہم ایسے اگزامپلز نہ لیں جن کا وہ دیکھتا ہی نہیں ہے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو اور انگلیش بھی پڑھائی جاتی ہے جو کہ آج کی دنیا میں جس کی بہت ضرورت ہے مگر اگر آپ انگلیش کی ٹیکس بکس دیکھیں جو سکول میں پڑھائی جاتی ہیں جو اف لیول پر بھی پڑھائی جاتی ہیں وہ بہت سب سب سٹینڈرڈ ہیں اور میرا نہیں خیال وہ پڑھ کر کوئی بچہ جو ہے وہ انگریزی اچھی بول سکتا ہے جو لوگ بول لیتے ہیں ان کا اپنا افرٹ بہت ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہمارا سلیبس اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے سلیبس اور امتیانی نظام بہتر ہو تو پھر ہم سب بچوں کو یہاں پہ تعلیم حاصل کرنی چاہئے اس سال پچھتر ہزار طولبانے ہیں یہ جو برطانیہ کے بورٹز ہیں ان کے امتیان دی ہیں پچھتر ہزار اب اس سے پھر ادم اعتماد جو ہمارے تعلیمی نظام پہ ہے کہ وہ لوگ اے لیول بچے کرتے ہیں اے لیول کرتے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں جاتے ہیں اور اگر ان کا وہ اگر اس مقابلے کا اس میار کا امتیان پچھتر ہزار بچہ ہمارا دے سکتا ہے جو پرطانیہ کے بچے دیتے ہیں یا دنیا میں بہترین سکولوں کے بچے دیتے ہیں تو اگر ہمارا جو پبلک ایڈوکیشنل سسٹم ہے جس کے بغیر ایک ترقی اور مصفت تبدیلی کسی بھی ملک میں ممکن نہیں ہے تو کیا وہاں ہی ایسا ہو سکتا اور میرا خیال یہ ہے کہ دہاں تک کہ تعلیمی استعداد کا تعلق ہے ہمارے گورنمنٹ کے سکولوں میں وہ بہتر ہے ان کی تنخواہیں جو پرائیویٹ سکولوں میں امتحانی نظام کو بہتر بنانا بھی ایک اہم مسئلہ ہے ملک میں بیروزگاری کی شرعہ بڑھنے کی اہم وجہ فنی تعلیم کی کمی بھی ہے ٹیکنیکل تعلیم نہ ہونے کی وجہ لاکہ طالب علم نوکری نہ ملنے کی وجہ سے بیروزگار ہیں یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی جڑی ہی ہے کس سے؟ دہشت گردی سے اگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن آپ کے ہاں زیادہ ہو اور میاری ہو دونوں باتیں ہیں زیادہ بھی ہونی چاہیے میاری بھی ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو انٹرپنیور شیپ ہے چھوٹے سمال بزنس ہے وہ آپ کا پروموٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے ہاں نہ وہ زیادہ ہے اور نہ ہمارے ہاں وہ کوالیٹی کی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب میٹرک کر لیتا ہے ایف اے کر لیتا ہے بی اے کر لیتا ہے تو نوکریوں کے بہت محدود ہیں دیکھیں اس سے نجات دلانی چاہیے یہ نوکری کا جو بخار چڑھا ہوئے نوکری ملے نوکری سے زمانہ جو ہے تقدیر ہو چکا ہے آج کی امرجنگ نیڈ ہے ایٹرپنیور شیپ جو ہمارے جسٹک کالیجز ہیں ان کو کمیونیٹی کالیجز کے طور پر بنانا چاہیے کمیونیٹی کالیجز امریکہ کے اندر ایک نظام موجود ہے کہ جو بچے سرکاری یونیورسٹیوں میں جو سٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایک کمپنی ہے امریکہ میں جنہوں نے یہ ڈیویلپ کیا ہے ڈیوائس کہ وہ ایک کیمرے لگا ہوتا ہے اندھے کے آنک کے اوپر اور وہ آپٹیکل سیگنلز کو الیکٹرکل سیگنل میں کنورٹ کر کے اور ایک لولیپاپ طریقے کا ڈیوائس ہوتا ہے اس میں سنسرز ہوتے ہیں جب اندھا اپنے موں میں رکھتا ہے تو زبان کی نروس سسٹم کے ذریعے ایمج جو ہے دماغ تک پہنچتی ہے اور یہ کمیشلی ایویلیبل ہے آج تو دیسز وائی کیپ کر کے کمپنی ہے اندھے زبان سے دیکھ رہے ہیں دوسری مثال آپ سوچ سے خالی گاڑیاں چلا سکتے ہیں یہ ایک ڈیویلپ ہوئی ہے ایک کیپ جو کہ آپ پہن لیتے ہیں جب حکم دیتے ہیں منٹلی صرف دماغی خیال سے حکم دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ آگے جاؤ پیشے جاؤ تو یہ کیپ جو ہے یہ وہی حکم جو ہے پھر ایک کمپیٹر کو پاس کرتی ہے اور پھر گاڑی جو ہے اس طرح کراؤڈڈ سٹریٹ میں جا سکتی ہے آج اگر میں آپ کو ایک لبادہ اڑا دوں ایک نئے قسم کے مٹیریلز ہیں جو میٹا مٹیریلز کلاتے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے نظروں سے اوچھل ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے ایسا لگے گا کہ خالی کرسی بیٹھے ہوئی ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ جو روشنی ٹکراتی ہے آپ ٹکرا کر گھوما دے آپ سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی بلکہ گھوم کے واپس کرسی پہ ٹکرائے گی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کمیشلی اویلیبل ہیں ان کو ٹینکز کو سب مارینز کو دوسری چیزوں کو پوشیدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آج الیکٹرونک ٹیکسٹائلز آگئے ہیں آپ نیدے رنگ کی ٹی شٹ پہنے ہوئے ہیں آپ ایک بٹن دبائیں وہ کالی اورنج جیسی یلو ہو جائے گی اس پر مختلف ڈیزائنز آ جائیں گے الیکٹرونک ٹیکسٹائلز آپ دیکھ لی جگہ تو ایک انقلاب آ رہا ہے تحریک کی بنیاد پر وہی موالے کے آگے بڑھنا ہے جو انویسٹ کر رہا ہے ریسرچ اور ڈیویلپنٹ میں گورنمنٹ کی پوری توجہ کالیجز کے بچوں کی طرف ہے اور آپ نے کہا کہ کتنے کالیجز میں بچے ہیں اس کا پورا تعداد تو اس وقت میں نہیں بتا سکتی آپ کو بٹ ہمارے بہت تعداد کے بچے کالیجز اور یونیورسٹیز میں ہیں جیسے آلموس فورٹی تھاؤزن ہیں ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں بچے ہیں اسی طرح اور یونیورسٹیز میں کہیں تیس ہزار ہیں کہیں پینتیس ہزار بچہ ہے کالیجز کی تعداد بھی اسی طرح اگر آپ گورننس نہیں اچھی کرتے ہیں وسائل آپ مہیا کرتے ہیں اس میں اسادزہ کو برتی کرتے ہیں جس طرح سے کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے ماضی میں گورننس نہیں ہے تو آپ وہ مقاصد پورے نہیں کر سکتے دلتامیق تعلیم کے مقاصد ہیں گورننس کا جو ہے کچھ اداروں میں یہ ایشو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک دو پرابلمز ہیں اور وہ سال بھی ہوئی ہیں اور اس پر کرٹیکلی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بڑے بولڈ سٹیپ بھی لیے ہیں اور آگے چل کے ہماری خواہش یہ ہے کہ سسٹمز کو اتنا بہتر کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی آئے بائس چانسلر کوئی بھی آئے پرینسپل اس سسٹم کے تحت کام کرے اور سسٹمز جب اداروں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو گورننس خود خود بہتر ہوتی ہے جب سسٹمز نہیں ہوتے پرسنلائز ہوتی ہیں چیزیں تو پھر گورننس کے ایشوز بھی آتے ہیں پھر بائس بھی ہوتے ہیں پھر ایڈرائگولارٹیز بھی ہوتی ہیں پھر اپوائنٹمنٹس کے ایشوز بھی آتے ہیں تو ہمارا جو پنجاب بھیل ایڈوکیشن کمیشن کا پوائنٹ او بیو ہے کہ اٹانومس باڈیز کو اٹانومس رہنے دیا جائے اور ہم جہاں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں سسٹمز کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہم ان کو امپروو کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کریں کالجوں میں مختلف طلبہ تنظیموں کی ہرطانے کچھ طلبہ کے پریشور گروپس کا تعلیمی محول میں خلل ڈالنا بھی مسئلہ ہے یونینز کی وجہ سے حکومت نے بالکل اپنی نظر وہاں سے ہٹا دی ہے اور وہ لوگ جو وہاں کے سکولوں کے اور ہائر سکنڈی سکول کے جو پروفیسرز ہیں اور کالج کے جو پروفیسر ہیں ڈسٹرک لیول کے اوپر ہم انہیں اپنی اکیرمیا کو لیئے ہیں بچے کسی بھی سکول میں جاتا ہوں کچھ کالجز میں گیا ہوں وہاں پہ بالکل بچے نہیں جاتے اگر پانچ سو بچہ انروڈ آتے وہاں پہ تیس چالیس سے زیادہ نظر نہیں آتے یہ کالج کا محول تو نہیں بنتا ٹیچرز وہاں پہ نہیں آتے اگر پرنسپل اپنے لیکچرز اور پروفیسرز کے خلاب کچھ چیز لکھتا ہے تو وہ ساری یونین بنا کے اس کے خلاب جلوس نکالتے ہیں یہ جو پنجاب کے حکمران ہیں سندھ کے بلوچستان کے ٹی پی کے حکمران ہیں ان سے میں اٹھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تعلیم کے شعبے میں اور یہ کوئی سلسلہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر ایک منیٹرنگ کا کہ سوبوں میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے پاکستان میں یکسہ نصاب پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے مگر اس کے باوجود طبقاتی نظام تعلیم جاری اور ساری ہے جس سے قوم تقسیم ہو رہی ہے سمیسر سسٹم ابھی تک انکریجمنٹ آ رہی ہے اس حوالے سے زیادہ بہتری ہے کہ اس میں سٹوڈنٹ بھی پورا سال انبالڈ رہتا ہے اور ٹیچر بھی انبالڈ رہتا ہے جو انول سسٹم تھا خاص طور پر جو ہم نے کالوجز میں دیکھا انول سسٹم میں چار سے چھ ماہ تک بچے انگیج ہوتے تھے اور اتنی دیر ہی ظاہر ہے ساتھ سے انگیج ہوتے تھے اور باقی وہ پیریٹ جو تھا جو سٹوڈنٹ تھے وہ بھی کالوجز سے اور اپنے ایڈوکیشن سیٹ اپ سے باہر ہوتے تھے اس کا نقصان ہوتا تھا اور جو سمیسٹر سسٹم ہے اس میں بچے انبال ہو رہے ہیں اسائنمنٹس کا طریقہ کارب اب اس کو ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے وہ دیفنیٹلی ضرورت ہے اس کو کرنا چاہیے جہاں جہاں ہمیں اس کو ریفائن کر سکتے ہیں پوری دنیا میں سمیسٹر سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں بھی ابھی تک تو پہلے سے بہتر ہے اس کو اور ریفائن کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے ہمیں سمیسٹر سسٹم ہونا چاہیے اس میں کیوں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو کام کرنا پڑتا ہے اور پھر ٹیچر کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے جس ٹیچر کی انٹیگریٹی نہیں ہے کسی کی فیور کرتا ہے کسی سے ڈرتا ہے کوئی دھمکی دیتا ہے تو نمبر زیادہ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر وہاں ٹیچر ہونا ہی نہیں چاہیے یونیورسٹی کا کام ہے کہ اس نظام کو بہتر کریں اس کو بہتر طریقے سے چلائیں یہ جو اینیول سسٹم ہے اس میں بچے پڑتے نہیں اس میں صرف آفرک آخر میں جا کے اپنے جو چند سوال ہیں وہ تیار کرنی کو کوشش کرتے ہیں گیس لگاتے ہیں اور گیس پیپر بزار میں بھگتے ہیں ان کو دیکھ کے پاس ہو جاتے ہیں تو اس سے تعلیم سائی نہیں ہوتی دیکھیں سمیسٹر سسٹم ہو یا کوئی اور سسٹم ہو کامیاب ہیں سب اگر آپ ان کو ہونسٹلی چلائیں گے اگر آپ گھپلے کرنے شروع کر دیں گے تو کوئی سسٹم بھی کامیاب نہیں ہے اس وقت ٹرنڈ دنیا بھر میں یہی ہے کہ سمیسٹر سسٹم ہے اور اور ان موسٹ کنٹریز پیپل ایف موووڈز دس تنگ تو اس کو صرف ایمانداری کے ساتھ اور جو اس کی بیسک فلسفی ہے اس کو ساتھ رکھ کر اس کو چلانے کی ضرورت ہے سمیسٹر سسٹم کامیاب بھی ہوئے سمیسٹر سسٹم ناکام بھی ہوئے سمیسٹر سسٹم نے بچے پر ایک بوجھ تو ڈال دیا ہے اس کو سیریس تو کر دیا ہے لیکن سمیسٹر سسٹم میں سمجھتا ہوں سمیسٹر سسٹم کی ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ خود اسادزہ ہیں وہ ٹرینڈ نہیں تھے اور ان کا بیہیوئر جو ہے وہ جو وہ سمیسٹر سسٹم والا نہیں ہے میں بڑی موازت کے ساتھ کہتا ہوں میں اپنی کمیونٹی جو اسادزہ کی کمیونٹی ہے اس سے معافی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی ہمارے اسادزہ کا جو مجموعی روئیہ ہے وہ سمیسٹر سمیسٹر سسٹم سے میچ نہیں کرتا اس میں باعث پایا جاتا ہے سٹورٹس کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے ٹاٹوں پہ بچے پڑھ کے اور بہت بڑے بڑے نام کمائے کیونکہ ان کے استاد اچھے تھے ساری بات نہ بیلڈنگ کی ہوتی ہے نہ ڈیسک کی ہوتی ہے کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے سارا میعار تعلیم ایک استاد پہ ہوتا ہے آپ کے پاس اچھا کمیٹڈ استاد ہے تو وہ آپ کو اسمان سے ہاتھ لگا دے گا اور ساری بیلڈنگزوں اور میعار کے استاد نہ ہوں تو وہ آپ کو کچھ نہیں سکھائے گا جو اساتذہ ہیں ان میں وہ جذبہ نہیں وہ ولولہ نہیں جو ہمارے دور کے اساتذہ میں تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے نہ صرف یہ کہ ہم سرکاری ملازم ہیں بلکہ یہ ہماری ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ غریب بچوں کے غریب والدین کے بچوں کو ہم تعلیم دیں کیونکہ تعلیم ہی ان کی آزادی کا اور ان کی معاشق قبالت کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ جذبہ بھی نہیں ہے یہ تین بڑی وجوہات ہیں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے آپ نے بات کی ٹیچر ٹریننگ کی تو ہم ایک جو سٹپ لینے جا رہے ہیں اسی سال جو شروع ہو رہا ہے وہ ٹیچر ٹریننگ اکیڈمی کا قیام ہے جو کہ پہلی اکیڈمی پنجاب میں لاہور میں بنے گی دوسری راولپنڈی اور دوسری ملتان میں ہوگی یہ بنیادی طور پر اس حادثہ کے لیے ہم ٹریننگ اکیڈمی بنا رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ صوبہ کے سپرد ہے اور پچھتے چند سالوں میں تعلیم کی صورتیال بہتر بنانے سے متعلق صوبہ کے درمیان صحت مندانہ مقابلہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس صدی میں یہ ملت تعلیم یافتہ ہوتا نظر نہیں آ رہا واضح رہے کہ پاکستان پچھتے پندرہ سالوں میں اقوام متحدہ کے ان آٹھ آداب کو حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے جو ملینئیم ڈیولپمنٹ گولز کے تحت تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے تیعے کیے گئے تھے یہ جو اٹھارویں ترمیم آئی ہے اس میں ایڈوکیشن اب بنیادی حقوق میں شامل ہو گئی کہ جس طرح آپ کو بولنے کی آزادی ہے جس طرح آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے جس طرح آپ کو موو کرنے کی آزادی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے حصے میں جا سکتے ہیں ہر بندہ تو نہیں جا سکتا ہر پاکستانی جا سکتے ہیں تو اسی طرح پاکستانی کا یہ بنیادی حق ہے یہ اس کا رائٹ بن گیا ہے اور جو بنیادی حقوق کے معاملات ہوتے ہیں وہ آئینی ہوتے ہیں اور جو آئینی بنیادی حقوق ہیں اس کی پابند حکومت ہوتی ہے اس کا میرے خیال میں صوبوں کو ذمہ داری بھی ملی ہے وسائل بھی ملے ہیں اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور اس میں جو ناکامیاں ہیں وہ بھی ہیں اچھائیاں یہ ہیں کہ اختیارات صوبوں کو ملے ہیں جو صوبے چاہتے تھے لیکن اس میں جو ناکامیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ذمہ داری مختلف صوبوں نے اس طریقے سے نہیں سمالی جس طریقے سے سمالنی چاہیے میرا جو اپنا مشاہدہ ہے یا تجربہ ہے ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہ کہہ رہا ہوں لیکن پنجاب بہتر ایڈوکیشن کے لحاظ سے اور باقی جو سوشل ڈیوالمنٹ کے کام ہیں پنجاب کی پرفارمنس باقی صوبوں سے نسبتاً بہتر ہے اور جو ایک سٹرکچرل چینجز تعلیم کے شعبے میں جو کیپی لے آیا ہے وہ بے مثال ہے تو یہ دو صوبے آپس میں مسابقت میں ہیں آپس میں مقابلے میں ہیں اور اس کے پیچھے جو سیاسی ازائم ہیں وہ بھی ہیں مقاصد بھی ہیں جو ایک تحریک دے رہی ہیں تحریک انصاف کو اور پی ایم ایل این کو مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ کیپی کو اگلے انتخابات میں کیپچر کرے اور کیپی میں جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں یہاں پہ وہ اقتدار کو سمالے حالات بلوچستان میں دگرگو ہیں سندھ میں سب سے بہتر ہیں اس لیے کہ کوئی گواننٹس نہیں ہے جانتا کہ انٹیریئر سندھ کا تعلق ہے کرپشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ہرستہ کے اوپر ملویس ہیں اس میں سب سے جو بڑا فائدہ تو ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے ہے اور ہم آپ کے سامنے جو پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے اس کی ایک مثال ہے اب جہاں ایک ادارہ تھا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو کہیں زیادہ فوکس ہم کر کے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ان ایریاز میں جہاں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کر پایا تھا بکاوز آف دی ریسورسز جو ان کے ہمین ریسورس تھا واقعی پلاننگ تھی پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آپ سپورٹ کر رہے ہیں ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو کہ نہ صرف کپیسٹی بیلڈنگ کر سکیں ہم اپنے اساتذہ کی اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ریسرچ کی جو سپورٹ چاہیے تھی اور جو ویجن چاہیے تھا اور جو پلاننگ کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہم دے رہے ہیں یہ اٹھارویں تنمیم کی بدولتی ممکن ہو سکا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا قیام اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے پوزیٹیو اقتعامات کو اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے اٹھارویں تنمیم کے بعد جو ہے وہ اٹھارویں تنمیم سے پہلے بھی جو لور لیول ایڈیوکیشن اور کالیجز جو تھے وہ صوبوں کے تحت ہی تھے اور یونیورسٹی ایڈیوکیشن جو تھی وہ یو جی سی کے تحت ہوتی تھی اٹھارویں ترمیم سے پہلے صرف اٹھارویں ترمیم کے بعد کوشش ضرور کی پچھلی حکومت نے کہ آلہ تعلیم کو صوبوں میں ٹرانسفر کر دے اور پروینشل ایچی سیز بنا لیں سندھ ایچی سی اور پنجاب ایچی سی بن گئی لیکن پھر میں سپریم کورٹ میں گیا اور میں نے ایک پیٹیشن ظاہر کی کہ یہ غیر قانونی کام ہے اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے حکوم دیا کہ اٹھارویں ترمیم کے تحت آلہ تعلیم جو ہے یہ پروٹیکٹڈ ہے ایز ای فیڈرل سبجیکٹ اور یہ جو ہے ڈیسیزن سپریم کورٹ کا موجود ہے تو یہ جو بنی ہیں سندھ ایچی سی اور پنجاب ایچی سی وہ کنٹیمٹ آف سپریم کورٹ ہے اور میں نے اور ماروی میمن صاحبہ نے پیٹیشن فائل کر رکھی آج سے چار سال پہلے سندھ ہائی کورٹ میں جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہم انتظار کر رہے ہیں چار سال بزرگائیں افسوس کا مقام ہے جو ہمارے ہاں قانونی نظام ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے پوری تعلیم کو کہ اس وجہ سے کہ صرف ایک کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا اور ہم نے مختلف ایچی سیز بنا رکھی ہیں تو اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ سندھ جو ہائی کورٹ ہے وہ جلد فیصلہ کرے گا اور یہ کنٹیمٹ ختم ہوگی تو اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ لور ایڈیوکیشن کا وہی صورتحال ہے جو اٹھارویں ترمیم سے پہلے تھی اور ہائر ایڈیوکیشن کی بھی وہی صورتحال ہے جو اٹھارویں ترمیم سے پہلے تھی فیڈرل ایچی سی موجود ہے اور وہ کنٹرول کر رہی ہے پوچھے پوری طریقے سے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور یہ جو خیال ہے لوگوں کا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد لور لیول ایڈیوکیشن پرومنسز کو دی گئی ہے یہ ملکل غلط ہے موجودہ نساب تعلیم فرقہ واریت نفرت اور انتہا پسندی کے رجانات پیدا کر رہا ہے لہٰذا نساب پر نظر سانی کی ضرورت ہے اگر پاکستان کو ایک اور سر سید احمد خان میسر آ جائے تو تعلیمی انقلاب برپا کر کے سرمایہ داری جاگیز داری استحصال دشتگردی کرپشن اور انتہا پسندی کے برد پاش پاش کر سکتا ہے کالیج ایڈیوکیشن میں اساتذہ کی تربیت گورنمنٹ کی سپورٹ وہ موجود رہنی چاہیے تاکہ جب ہائر ایڈیوکیشن میں جائیں تو ہائر ایڈیوکیشن میں وہ طلبہ اور طالبات جائیں جو کہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور ریسرچ اورینٹڈ ڈیگریز کی طرف موو کر سکیں ہم نے ساری جنرل ایڈیوکیشن ہم نے کٹھی کر لیا اور ہمیں ضرورت یہ ہے کہ نہ صرف فنی تعلیم دیں ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایسی آئیڈیاز اور ایسی کرکلم اور ایسی ڈسیپلنز ہم متعارف کروائیں جو کہ مارکٹ کی ضرورت ہے ہم صرف ان کو گریجویٹ نہ کرتے جائیں ہم ان کو صرف ماسٹرز کی ڈیگریز نہ دیتے جائیں جو ہمیں لنگویسٹکس کی ضرورت ہے ہمیں لینگویج کی ضرورت ہے ہمیں لیٹریچر کی ضرورت ہے ہمیں ہسٹری کی بھی ضرورت ہے لیکن ہمیں ایسے گریجویٹس کی ضرورت ہے جو کہ مارکٹ کی ضرورت ہے میرا خیالی ہے کہ جو دوسرا تیر ہے بہت بڑا کالیجز کا اس کے آپ گوانے گوڈ بنائے اور ان کو آپ کانوارٹ کریں ہیستا ہیستا تھے کمیونٹی کالیجز میں تمام فنی تعلیم وہاں پہ ہمیں دینی چاہیے اور ان کا تعلق بزنسے سے جو نا چاہیے اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے کیونکہ ہر پولٹیکل پارٹی کے پاس ایک پروانس ہے اور وہ لوگ ڈیفرنٹ چیزیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کے پی میں چونتیس ہزار بچے ایک گورمنٹ پریویٹ سکوز چھوڑکے گورمنٹ سکوز میں آ رہے ہیں پنجاب میں وہ پبلک سکوز کو دس دس سال کی لیس پر دے رہے ہیں پر دے رہے ہیں پبلک پریویٹ پارٹنشیٹس دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کونسی چیز جو ہے وہ بچے کے لیے ان دی اینڈ بہتر ہے بچے کی لرننگ کے لیے بچے کی گروہت کے لیے بچے کے آگے کریئر کے لیے بچے کی امپلویمنٹ کے لیے تو ایٹس دری امپورٹن کہ ہم ایک ریسرچ مائند اپروچ رکھیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو فلی ایوالویٹ کر سکیں کہ یہ صرف کہہ دینے سے یا آپ کو ایک فیلنگ ہے کہ ایک اچھا ایڈیا ہے یا اسے کرنا کیا وہ کافی ہے انسٹید کافی ہے کہ آپ انگیش کریں جو اس پر ساتھ ساتھ ایکزامن کرے کہ یہ یہ پولیسی ہے ان کا کیا ایفیکت ہے کہ وہ بچے اس سے اپرادہ رہے ہیں کئی نہیں بطب تک آپ ایک ایک رسیسمنٹ ایک رکھیں گے تب تک دیکھے بیسے کہ پییپل کرنے پیرہن کاری پیر ہیسیر بیر گوگرہی جوگرہی بچے چیز سو کالوجیز کو پبلک سیکٹر کالوجیز پہ پنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن بنیادی طور پہ ہم نے توجہ دینی شروع کی ہے بہتر کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کے تمام سٹیک اولڈرز کی سپورٹ کی ضرورت ہے جن میں پیرنٹس بھی ہیں جن میں سٹوڈنٹس بھی ہیں اور جس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اساتذہ ہیں ان کو ریلائز کرنا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا انفرسٹیکچر جو کالوجیز کا ساتھ سو سے زائد کالوجیز پنجاب میں پبلک سیکٹر میں ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کی گریجویشن جو کر رہے ہیں بچے اور جو انرول ہو رہے ہیں بچے ان کی نمبر بہت کم ہے اور فیل ہونے کا جو ریشو ہے بچوں کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سکسٹی ٹو سائیونٹی پرسنٹ فیل ہو رہے ہیں بچے تو ہم اساتذہ کو بنیادی طور پہ ریلائز کرنے کی زورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جیسے ان کے ریفریشر کورسز سٹارٹ کی ہیں ان کو ٹریننگ کا ہم نے ایک فیکٹر ایڈ کیا ہے تاکہ وہ ان سروس ٹریننگ بھی ان کی دی جا سکے یہ سارے ایلیمنٹس مل کے اس کو ریوائب کر سکتے ہیں ڈیویلپ کنٹریز اور ڈیویلپنگ کنٹریز میں ایک میجر فرق ہے کہ ڈیویلپ کنٹریز میں ریسرچ پولیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے ویرس ڈیویلپنگ کنٹریز میں دو چیزیں تو مل جائیں گی کہ ریسرچ بھی ہوگی اور پولیسی بھی ہوگی یا پریکٹس ہوگی اور پولیسی ہوگی لیکن کبھی تینوں ایک ساتھ نہیں رہے گی میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں کتنے سارے پروگرامز ہیں ہمارے ایڈوکیشن کے کتنی اچھی نون پروفٹس اچھا کام کر رہی ہیں لیکن کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کھوئی پولیسی میکر ان کے کام کو دیکھے اور اس کو سکیل کرے یعنی کہ ایک پریکٹس ہے ہو سکتا ہے وہ ایک ریسرچ بیس موڈل پر کام کر رہی ہیں لیکن ان کو سکیل نہیں ملے گا سمیلرلی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پریکٹس کا آئیڈیا ہے جو صحیح پولیسی میکر کے سامنے پہنچ گیا چاہے اس کے پیچھے ریسرچ ہے یا نہیں ہے پولیسی میکر کو خیالہ ہے یہ بڑا اچھا لگے گا کوئی اس میں اندازہ نہیں کہ اس کا ہماری ملک کے کانٹیکس کے ساتھ کیا ملاب بنتا ہے کہ نہیں بنتا لیکن وہ اس کو فل سکیل آپ کر دیں گے ہر جگہ جی اب یہ ہماری پولیسی میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں ای بلیو یہ یو این کی کتابیں تھی جو چھپی نہیں تھی ایدھر رورل پنجاب کے لیے بچوں کی کتابیں تھی اور رورل پنجاب میں انہوں نے وہ کتابیں کا کانٹینٹ رکھا وہ تا کریکلم جو رورل ایفرکا میں تھا ہاں شاید رورل پنجاب اور رورل ایفرکا میں بچوں کی لرننگ آٹکمز سیمیلر ہیں لٹریسی ریٹ سیمیلر ہے پر رورل ایفرکا میں جراف اور زیبرا پھرتے ہیں رورل پنجاب میں کوئی جراف کوئی زیبرا نہیں ہوتا ہے یہاں پر گائے بہنسی ہوتی ہیں تو وہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا یہ ایک اگزامپل ہے کہ جب ایک پولسی میکر کے سامنے ایک آئیڈیا آیا اس نے کوئی ریسرچ نہیں کی کانٹیکس میں اور اس نے فورا اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم ریسرچ پولسی اور پریکٹس کے جوڑ کو اکٹھا نہیں رکھتے اور یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے between a developing country and a developed country in their approach towards education سب سے بڑا مسئلہ گواننگس کا ہے کہ کسے پوچھنا کچھ تو ذمہ دار ہو پنجاب میں کہ کیوں یہ ایک ایڈیمیز چاک رہی ہیں کہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ خود پروفیسر ہے فیزیکس اور کمیسٹری پڑھاتا ہے اور شام کو اس نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے تو اپنے بچوں کو جو کالج میں آتے ہیں ان کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں آپ کو میں پڑھاؤں گا اگر وہ دیانتدار شخص ہوتا تو اس کو کم از کم ستر اسی ہزار پیا یہاں سے مل رہا ہے حکومت سے مل رہا ہے پبلک کے پیسے سے مل رہا ہے تو کہیں کہ یہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے کہ ان بچوں کو میں نے اسی تنخواہ سے پڑھانا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میرا لگا ہوا ہے یہ تو میرا وظیفہ ہے وہاں پہ آئیں گے تو میں پڑھاؤں گا لیکن وہاں چونکہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے تو بچے کہتے ہیں کہ اچھا یہاں تو پڑھائی ہوتی نہیں ہے تو پھر ان کی اکیڈمیز میں کیوں نہ جائیں کہ ہم نے تو میٹیکل کالیج میں جانا ہے ہم نے تو انجینئر یونیورسٹی میں جانا ہے یہ دیکھیں یہ سامنا آپ کے سامنے ہو رہا ہے میرا سوال یہ ہے اور میری تشویش یہ ہے بطور ایک پاکستانی شہری کے اور ایڈوکیشنیسٹ کے بھی کہ اس طرف گورنمنٹ آنی رہی پہلا قدم ہم نہیں اٹھا رہے کہ ہم پہلا قدم تو اٹھائیں چلیں دوسرا بھی اٹھ جائے گا تیسرا بھی اٹھ جائے گا پریارٹی پر ابھی تک نہیں آ رہی